سکریہ کہتے ہیں یہ بلکل جو ہماری پارلیمنٹی کمیٹی ہے کشمیر کے اوپر اس کے اجلاس میں چونکہ اس میں سینٹ کی نمائنگی بھی ہوتی ہے اور اس میں کومی اسمبلی کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ہمارے کومی اداروں کی بھی مندلی اس کے اندر ہوتے ہیں اور اس میں آزاد کشمیر سے بھی بلایا جاتا ہے قید افت صدر مملکت جو صدر ریاست ہے وہ بھی انوائیٹیڈ ہوتا ہے آج میں خود بھی اس میں موجود تھا ہمارے دو گزراء اکرام ہیں ہمارے دو سینئر سیول بیروکریٹوم کی نمائنگی تو کشمیر کی نمائنگی بھی برپور تھی کشمیر کے حوالے سے جو سیاہ دین بنائی جاتے ہیں یہ جو آج کا دین ہے سیاہ ترین دنوں میں اس کا الفاظ شاید نہیں دیے جا سکتے ہیں یا اندوستانی جیسی میں شہد سمیتوں کے درندگی تھی ہماری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اس کو کیا نعم دیا جائے لیکن کشمیر کا کون سا دین ہے جو ایسا نہیں گزرتا یا ایسا نہیں آتا کیسی صورتی ہر لوگ کارلیمنٹر کمیٹری یقین طور پر یہ جو آج بھی اجلاس تھا اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ڈسکیشنز ہوئی آئندہ آنے والے لای عمل کے حوالے سے ڈیریکشنز کے حوالے سے ہم نے چیئرمنٹ جو ہے کمیٹری کے باسس صاحب ان کو اپریشیٹ بھی کیا کہ وہ جب سے آئیں کنزیکٹی وہ اس کے اجلاس ملکت کر آ رہے ہیں اس میں چودری کمرزمان کائرہ صاحب تھے سینیٹر سید انشائد حسین سید صاحب تھے یہ وہ لوگ ہی جو کشمیر کے ساتھ جڑے ہوئے کشمیر کے مسائل کے ساتھ مقبودہ کشمیر کے اندر ہونے والے استحصال کے ساتھ ان کی ایک وابس کی اس موالے سے کہ کشمیر آپ دیکھیں کہ اندوستان کی آزادی کا یہ ایک ایسا ایجنڈا ہے کہ یہ مکمل نہیں جب یہ مکمل نہیں ہوتا اندوستان کی آزادی کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی مقصد لے کے چلے تھے بابا کام اور دوسرے جو اس وقت کے لیڈرز اور ہمارے اکابرین سے کچھ چیز پوری نہیں ہوتا اس حوالے سے یہ اجلاس بھی ہونے اٹھے رہنگا کے حوالے سے کہ اندوستان کی جتنی چالے ہیں جو موز ہو رہی ہیں اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے اس کو کیسے پیچھے اٹھائے جا سکتا ہے ہم میں یہ سمجھتا ہوں کے اخلاص ہے ایمان کی حد تک یقین لگ رہا ہے کہ کشمیر کے دن زیادہ دور نہیں کشمیر آزاد ہوگا چونکہ وہ اسی پریشر بڑھائے گی دوسری میں یہ سمجھتا ہوں کے جگہیں جہاں پر ہومر ریڈز کے حوالے سے ایک احساس پایا جاتا ہے وہ موبیلائز ہوں گے وہ آگے آئیں گے آپ کی کیا تجاویز ہی اجلاس کے والے آج جو اجلاس ہوا ہے تجاویز میں چونکہ ہم ایک چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ ہم اہد ایک قوم جب بات کرتے ہیں تو کچھ آپ کو رشتے چینج کرنے پڑتے ہیں ریویو کرنے پڑتے ہیں اوائیسی کو اور دوسری جنگ کو موبیلائز کرنے کے لیے ہم اقلیت تجاویز دے رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں جو آنے والے دنوں میں